اچھا تو سائے گے تارک جمیل دے جانے کے کسام پر خیر ہے دیکھو ویڈیو کامرے سے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتداء رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھیں سنتے کانوں آپ کو رائع شاہد کا سلام اسلام امید کرتے ہیں کہ آپ سب خریر سے ہوں گے اور ہم بھی اللہ پاک فضل و کرم سے اور آپ سب بہن بھئیوں کے دعاوں کے وجہ سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں سب سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان والے بٹن کو آل پہ کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ساری ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچیں چھوٹی سی ریکویسٹ اور ہوتی ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں ویڈیو کو ان تک دیکھا کریں آج کی ویڈیو بہتی اہم ویڈیو ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں ویڈیو اچھا تو سائے گے تارک جمیل دے یعنی کہ کسانٹی خیر ہے دیکھو ویڈیو کیا ہے خیر ہے کیا مسئلہ ہے تارک چھوٹی دیکھو ویڈیو ہی پہ ہاتھ چاہرہ ہاتھ کیا ہے تیارہ ہم دیو تبیروں پڑے نے نا مسئلہ کیا کامرے سنائی دوستو ہمارے سمجانے کے باوجود بھی یہ شخص دوبارہ آیا پھر ہم نے کہا کہ بھئی یہاں سے چلے جاؤں مہربانی کرو ہم نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ لی کے بس مہربانی کر لیکن اس کے باوجود بھی یہ نہیں مان رہا تھا تو بات آگے جو نہ لڑائی تک جب مجھے دیکھیں آپ جی بھئی ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ہوگی ایک افسوسناک واقعہ ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ مالے میں دین کا حق پہ دفاع کرنا ہمارا جرم بن گیا ہے تو آپ کو تفصیل بتائیں گے ابو بکر بھئی جی ابو بکر بھئی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو جیسے کہ ابھی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے ہم لوگ جا رہے تھے تو ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک شخص آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ آپ جو نہ مولنہ تارک جمیل صاحب کے حق میں بات کرتے ہو اور بڑے ان کے خوش آمدی بنتے ہو اور بڑی آپ کو چڑی ہوئی ہے کہ آپ ہر وقت تارک جمیل تارک جمیل لگا کر رکھتے ہو ہم نے اس سے کہا کہ یار ایک عالم کے دفاع میں ہم بولتے ہیں اس میں کون سی بری بات ہو گئی ہے یا پھر آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے آپ اس کے مخالف ہو کہ لگا نہیں میں اس کا مخالف تو نہیں ہوں لیکن آپ جو نہ اتنا خوش آمد کرتے ہو اور اس نے مولنہ تارک جمیل صاحب کو جو نہ گالیاں دیں ہیں گھٹیا گھٹیا بکواسات کی ہیں جو کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے تو دیکھو غیر اخلاقی غیر اخلاقی گفتگو کیا اس نے اور بقیدہ شاید بھی کے ساتھ اس نے لڑنے کوشش بھی کی اس نے ہاتھ بھی اٹھایا ہے تو دوستو بات یہ ہے کہ ایک عالم دین جو کیتنے بڑے عالم ہیں اگر ہم ان کے حق میں بات کر رہے ہیں ہم یوٹیوب پر کسی سیاسی لیڈر کو کچھ نہیں کہتے ہم کسی ایکٹر کے بارے میں بھی لونی بناتے کسی ایکٹر کی تعریف نہیں کرتے اگر کرتے بھی ہیں تو ایک عالم دین کی کرتے ہمیں اس سے محبت ہے اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم ہم کرتے رہیں گے اگر ہم عالم دین کا ایک دفاع کرنا تحفظ کرنا اگر لوگ اس کو گالیاں دیتے ہوئے نہیں شرماتے ہم اس کے حق میں بولتے ہوئے شرماتے شرمائیں یہ ہمیں صحیح نہیں لگتا بھائی بلکہ ایک جگہ میرے خال میں حدیث کنسی ہے واللہ عالم بیس سواب کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو میرے ولی کے ساتھ جنگ کرتا ہے یا اس کو گالی دیتا ہے تو میں اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں تو وہ ولی ہیں ان کو بڑے بڑے علماء مانتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے دین کا کام کر رہے ہیں وہ تو دوستو اس طرح کے واقعات اکثر بیشتر ہمارے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں کیونکہ لوگ ہمیں دونوں کو جانتے ہیں بھی یہ ویڈیو بناتے ہیں خاص طور پر ہمارے اپنے علاقے کے ہم دو دراز کی بات نہیں کرتے جب وہاں سے گزرتے ہیں تو اس طرح کے لوگ ہمیں ملتے ہیں اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ تحانو تشنیق کرتے ہیں تو شاید بھی کتنے دفعہ آپ کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آ چکا ہوگا میرے خیال میں کافی دفعہ ہوا ہے لیکن یہاں پہ ایک اور بات میں اڑ کرتا چلوں کہ ہم نے کبھی کسی دوسرے مسئلہ کے جو علماء کرام ہیں ان کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کی اگر ان کے ساتھ بھی کوئی حقیقی وقوع ہوتا ہے فاہم اس کا بھی دفعہ کریں گے یہ نہیں ہے علماء حق کا انشاءاللہ دفعہ کرتے رہے گے چاہے ہماری جان کیوں نہ چلی جائے یہ گالیاں یہ مار پیٹ یہ تو ہوتی رہتی ہے لیکن آج اس بندے نے حد کر دی گالیوں کی مجھ سے برداشت نہیں ہوا میں اس کو بھی مارنے لگا لیکن ابو بکر بھئی نے مجھے پکڑ لیا ایک حد ہوتی ہے لیکن وہ حدیں کراس کر گیا تھا اتنی گالیاں کوئی برداشت نہیں کرتا ہم تو ویسے روٹین لی اپنی ویڈیو بنانے جا رہے تھے ہمارے کیمروی مین بھی ہمارے ساتھ تھے ایسا ہی ہے تو اللہ پاک ان کو بھی دعیت دے اللہ پاک ہمیں بھی دعیت دے تو آج کی ویڈیو کو یہی پینٹ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت پاکستان زندہ بار